بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی سیوڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ایزی پیسے کاؤنٹ سے ایزی پیسے ایپ کے ساتھ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں پیسے کیسے ٹرانسفر کریں گے تو اس کے لئے آپ ویڈیو لاس تک دیکھتے رہیے سب سے پہلے آپ اپنے موبائل میں ایزی پیسے کا ایپ اوپن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی اکاؤنٹ میں لوگ ان ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بینک ٹرانسفر اس آپشن پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں نیچے آئیں گے یہاں جتنے بھی پاکستان میں جو ہے آن لائن بینک سے اس سارے کنیم جو ہے یہاں پر آئیں گے تو یہاں آپ جس بینک میں بھی جو ہے فیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بینک آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے جیسے میں یہاں سے جو ہے ایلائیڈ بینک جو ہے یہ سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں جو ہے یہ فرس آپشن لکھائے انٹر اکاؤنٹ نمبر یہاں پر آپ اس بینک کا اکاؤنٹ نمبر انٹر کریں گے جس اکاؤنٹ میں آپ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ جو ہے سب سے پہلے اس اکاؤنٹ کا برانچ کورڈ لکیں گے اور اس کے بعد پورے اکاؤنٹ نمبر لکیں گے برانچ کورڈ آپ چک بک سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بینک سے بھی برانچ کورڈ لے سکتے ہیں تو یہاں پر پہلے آپ برانچ کورڈ لکیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ پورا اکاؤنٹ نمبر انٹر کریں گے اس کے نیچے لکھا ہے انٹر پرپس آب پیمنٹ تو یہاں پر آپ ایک آپشن سلیک کریں گے جس پرپس کی جس مقصد کے لئے آپ یہ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہاں پر میں یہ فسٹ آپشن سلیک کروں گا فیملی سپورٹ اور اس کے نیچے جو ہے آپ جس کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا موبائل نمبر آپ انٹر کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ نیچے آپشن نیکس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ وہ اماؤنٹ انٹر کریں گے جتنا آپ ٹرانسفر کرنا شاہد ہے اس کے بعد جو ہے آپ نیکس پر دوبارہ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ جس ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ایکاؤنٹ نمبر یہ ہے اور ایکاؤنٹ ٹائٹل یہ ہے یعنی یہ کس نیم پر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا موبائل نمبر اور اس کے علاوہ جو ہے جتنا ٹکس آتا ہے یا فری ہے تو اس کے نیچے جو ہے یہ پورا ویٹیل جو ہے آپ کے سامنے آئے گا اس کے بعد جو ہے آپ یہ کنفرم کریں گے اور آپ سیڈ ناؤ پر کلک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے یہ ایماؤن جو ہے یہ سین ہو چکا ہے یہ بینک اکاونٹ میں تو اسی طرح جو ہے آپ اپنی ایزی پیسے اکاونٹ سے ایزی پیسے ایپ کے ساتھ جو ہے کسی بھی بینک اکاونٹ میں جو ہے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں سارے بینک اکاونٹ کا یہی طریقہ کار ہیں آپ برانچ کوڈ لیکن گے اور اس کے بعد جو ہے پورا اکاونٹ نمبر لیکن گے اس کے بعد ایماؤنٹ لیکن گے تو آپ کا جو ہے یہ ایماؤنٹ اس بینگ اکاؤنٹ میں جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسن آئے تو سوی لائک کرے شیئر کرے کامنٹ کرے ہماری چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں